موسیقی دیکھو یاد رکھنا پروپرٹی دو قسم کی ہوتی ہیں اور بڑے غور سے سننا یہ ساری زندگی آپ کو کام آئیں گے ایک تینجیبل اور ایک انٹینجیبل اچھا تینجیبل کیا ہوتی ہے اس میں بھی دو قسم ہیں تینجیبل کہتے ہیں جو نظر آنے والی چیزوں جیسے ہاتھ لگائے جا سکے جو نظر آتی ہو جیسے آپ کا دکان مکان گھر اور گاڑی بہت ساری ایسی چیزیں کوئی بھی آپ کا موبائل فون آپ کا لیپ ٹاپ یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں اور جن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے ایک ہوتی ہے انٹینجیبل ایک تینجیبل ایک انٹینجیبل یعنی کہ وہ چیز جو نظر نہیں آتی لیکن تیر بھی آپ کی پروپرٹی ہوتی ہے اچھا جو تینجیبل ہیں وہ فیزیکل آئیٹمز ہوتے ہیں مطلب ان کی جو نا فیزیولوجی ہوتی ہے وہ کہیں نا کوئی موجود ہوتے ہیں جبکہ جو انٹینجیبل ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں اب جیسے کرونا چل رہا ہے اس کرونا میں لوگ تحقیق کر رہے ہیں اب تحقیق کرتے کرتے اب معلوم ہوا کہ بھئی یہ شازیب نے یا حضا نے ویکسین تیار کر لی انہیں نے ویکسین فارمولہ بنا لیا اب آپ بتائیں اگر وہ بہتر ہوگی یا افیکٹیو ہوگی تو کتنی کیمتی ہوگی وہ ویکسین سمجھ رہا نا پوری دنیا کی demand آئی گی اور وہ خربوں میں اس کی صرف demand آئی گی اور وہ خربوں میں تو demand آئی گی billions میں تو آئی گی اب کیونکہ ویکسین ہے ہر بندہ چاہے گا میں لگا لوں چاہے اس کو کرونا ہے نہیں ہے ویکسین ہے تو وہ آئیڈیا جو ہے وہ رات و رات خربوں پتی بھر بنا دے گا جس کا بھی ہوگا لیکن اگر وہ آئیڈیا چوری ہو گیا تو کیا ہوا کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں رہا وہ آئیڈیا بیسکلی جس کا بھی تھا وہ اس کی پروپرٹی ہے اسی طرح آپ نے کوئی گھر کو ڈیزائن کیا ارکیٹیکٹ آپ کا ذہن میں آیا ایک ارکیٹیکٹرل سٹرکچر آپ کے ذہن میں آیا آپ نے اسے بنا لیا تو یہ بھی آپ کے انٹیلیکشل پروپرٹی ہو گئی ذہنی پروپرٹی ہو گی انٹینجیبل ہے کوئی ڈیزائن آپ نے اچھا کپڑوں کا کر لیا بود کا کر لیا کوئی بھی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ اپنے ذہن سے بناتے ہیں ذہن میں رکھتے ہیں اور یا پھر زیادہ کاغذ بکنورٹ کر لیں تو یہ آپ کے وہ ذہنی کام ہیں وہ فکری اور علمی کام ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے جن کو ہاتھ نہیں لگائے جا سکتا لیکن وہ بھی آپ کی پروپرٹی ہیں تو اس طرح سے دو پروپرٹیز ہو گئی اچھا جو ٹینجیبل پروپرٹی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں منکولہ اور ایک کو کہتے ہیں غیر منکولہ ٹھیک ہے آئیے منکولہ اور غیر منکولہ کیا ہوتا ہے کسی بچے کو پتا ہے منکولہ نکل کونسی گول والی نہیں نکل کا مطلب ہوتا ہے یہ نکل حرکت مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی صلاحیت رکھنے والے اس کو کہتے ہیں منکولہ اور غیر منکولہ جو نہیں ہل سکتا تو منکولہ جائدات میں آپ کی تھر پلوٹ دکان اور ایسی چیزیں جو حرکت نہیں کر سکتی ہوا جاتی ٹھیک ہے آپ کے لیپ ٹاپ ہوا آپ کا موبائل فون یہ منکولہ جائدات اس کو آپ ہاتھ میں لیں گے تو مطلب وہ تو خیر حرکت کر سکتا ہے لیپ ٹاپ اور یہ فون وغیرہ کیونکہ آپ اس کو موو کریں گے تو موو ہو جائے گا مطلب ایسی چیز جو موو نہیں ہو سکتی اس سے پلات ہوا جیسے مکان ہوا جیسے فلیٹ ہوا یا با ہوا کوئی درخت ہوئے بڑے بڑے جن کو آپ شفٹ نہیں کر سکتے غیر منکولہ وہ ہوتی ہے جسے آپ شفٹ کر سکتے ہیں جسے مثال کے طرف پہ آپ کے پاس بہت بڑی بس ہے بہت بڑی گاڑی ہے یا آپ کے پاس بہت مطلب یہ آپ کی موبائل فون ہوئے بے قیمتی چیز ہیں لیکن کیا کہ یہ موو ہو سکتی ہے ان کا اب اٹھا کے جیب میں ڈال کے موو کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ موو کر سکتے ہیں موبائل مو کر سکتے ہیں جس کو آپ موو کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں حرکت دے سکتے ہیں وہ غیر منکولہ اور منکولہ وہ جائدہ جس میں یہ منکولہ اور وہ غیر منکولہ مطلب جو حرکت نہ کر سکے وہ غیر منکولہ اور جو حرکت کرتی ہو منکولہ جائدہ دے اب مطلب یہ ہے کہ جو اپنا فیزیکل اسٹیٹس جس کا چینج ہو سکتا ہو جسے آپ موو کر سکتے ہیں موو کر کے لے جا سکتے ہیں آمد آپ نے اچھا کوئی ریسرچ کی ہے جیسے میں نے ویکسین کی بات پتا ہے یہ بھی کوئی ٹریڈ مارک آپ نے یوز کر لیا جیسے پیپسی کا بہت چل رہا ہے رمضان میں اور ویسے چل رہا ہے اب آپ نے کیا کیا ایک پانی لیا اس میں چینی ڈالی تھوڑا سا کالا رنگ ڈالا اس کو ہلا دیا اوپر پیپسی کا نشان لگا کے آپ نے بیشنا شروع کیا ٹریڈ مارک اس کا ٹریڈ مارک لگا اب لوگوں نے خرید دیا اس لیے کہ وہ سمجھے کہ یہ پیپسی ہے حالانکہ یہ پیپسی نہیں کی لہٰذا آپ نے پیپسی والوں کے ساتھ بددیانتی کی ان کی پاپرٹی میں انٹروجن کیا مطلب ان کی دخل اندازی کی وہ آپ اس کے ٹائٹل نہیں تھے لہٰذا ٹریڈ مارک ان کا یوز نہیں کر سکتے تھے اسی طرح ٹریڈ سیکریٹس ہوتے ہیں بہت سارے کہ جو سپلائی چین میں کس طریقے سے آپ نے سپلائیز کو کنٹینیو رکھنا ہے اور پروفٹس کے کیا پرسنٹیجز ہیں مارکٹ شیئر کتنا ہے یہی سارے چیز ہیں اچھا کوپی رائٹس ہوتی ہیں آپ نے ایک کتاب لکھی ہے کسی نے کیوں کتاب لکھی اور اس کو دوسرے بندے نے کوپی پیس کر دیا یہ بھی غلط ہے آپ ایک جنرل چیز کو جو جو لوگ کے اس کی بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ لکھ سکتے ہیں لیکن انترابیز آپ کوپی کیس نہیں کر سکتے آپ کو ریفرنس دینا چاہیے تو کوپی رائٹ پوائیلیشن ہوگی تو یہ بھی آپ کی جو انٹینجیبل پروپرٹی ہے اور اسی طرح کچھ کرزے ہیں یا کمپنی کی گوڈویل ہے تو یہ بھی انٹینجیبل پروپرٹی میں آ جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ریل اب پروپرٹی کو دو بڑی قسموں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک پرسنل پروپرٹی اور ایک ریل پروپرٹی ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اور پرسنل پروپرٹی میں فرق کیا ہے سر پرسنل اپنی ذاتی ہوتی ہے ریل جو سر ہم اگر اس کو بیشنے کیلئے خریدیں تو آئی تنگ سر ریل ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے اور کوئی بتائے گا یہ کون تھا شازیب تھے شازیب ہیں آواز دینا آسد اللہ سر آسد اللہ آچھا ٹھیک ہے بیٹا آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن بڑی آسان سی تاریخ ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آپ نے جگہ جگہ نہیں دیکھا ریل اسٹیٹ ایجنسی ریل اسٹیٹ ہر جگہ ہر تاکسل گلیوں میں ہے نا تو یہ ریل کیا ہوتا ہے بھائی پروپرٹیز کو دو حصوں میں فیزیکل پروپرٹی جو ہے ٹھیک ہے یہ بڑی آسان سی بات ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آئے گی ایک کو ریل کہتے ہیں ریل وہ والا ریل نہیں ہے جو ریلٹی کے ساتھ ہے حقیقت کے ساتھ یہ ریل کہتے ہیں زمین کے اب جو بھی چیز زمین سے متعلق ہے زمین سے جڑی ہوئی ہے پرمنٹ بھی اٹیجز زمین کے ساتھ جیسے آپ کا مکان جیسے آپ کا فلیٹ جیسے آپ کا باغ جیسے آپ کا کھیت یا کچھ بھی آپ لینے جو زمین کے ساتھ آئے چاہے اس کو کہتے ہیں ریل پرپوری چاہے وہ اگری کلچر لینڈ ہے چاہے وہ آپ کی پروٹ ہے چاہے مکان ہے چاہے دکان ہے چاہے فلیٹ ہے تو ریل کا مطلب ہوتا ہے زمین سمجھا گیا ریل یہ والا ریل نہیں ہے تو کہتے ہیں نا مطلب ریلٹی یا ریل ہے یہ بات یہ والا ریل نہیں اس ریل کا مطلب ہوتا ہے ریل آئیز کرنا چاہے ریل آئیز کے دو تین مطلب ہوتا ہے ایک تو مطلب یہ ہے ریل آئیز کا کہ آپ کسی کو یقین دل آ رہے ہیں یا ریل آئیز کر آ رہے ہیں لیکن ایک ریال آئیزیون یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو پورا کر رہے ہوں کسی zer چیز کو مکمل کر رہے ہوں یا کسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں آپ کے زمین سے متعلق کام کی بات کرتا ہے اسی کی بارے میں بات کرتا ہے ریال اسٹیٹ بیشتا ہے تو ریال اسٹیٹ کہتے ہیں زمین کو اور دوسری جو میں نے آپ کو بات بتائی پرسنل پرپرٹی ایک ہوتی ہے ریال پرپرٹی ایک ہوتی ہے پرسنل پرپرٹی ریال کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آپ کی پرسنل پرپرٹی جو جو بھی پرپرٹی آپ کے بعد گاڑی ہے آپ کے بعد موبائل ہے آپ کے پاس سونا ہے کپڑے ہیں کچھ بھی ہے آپ کے پاس اس پرپرٹی کے علاوہ تو یہ آپ کی پرسنل پرپرٹی تو ایک ہوگی تو دو بڑے حصوں میں تقسیم ہوگی پہلے دو بڑے حصے میں نے کیا بتایا ٹینجیبل اور انٹینجیبل ایک ہے نظر آتا ہے اور ایک ہے وجہ نظر نہیں آتا جیسا ویکسین کا فرمولا بنا لیا جیسے تم نے کتاب لکھ دی جیسے تم نے کوئی اور میڈیکل کی کوئی چیز بنا لیا ٹریڈ مارک بنا لیا کئی چیزیں بنا لیا یہ بھی تمہاری نقشہ بنا لیا نقشے بنتے ہیں بہت بڑے بڑے اچھے چپلوں کی جو بہت مہنگے بکھتے ہیں کروڑوں روپے کے نقشے ہوتے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کی پیداوار ہے اس وقت بھی تم دیکھو کہ یہ ٹی وی کے اندر جو پڑکشن ہو رہی ہے یا یہ ڈراموں میں ہو رہی ہے یہ شاعری ہو رہی ہے یہ کتنی مہنگی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں رہا سکتے کہ جو اچھا اچھا لیکھا ہے اچھا بولنے والا ہے اچھا وہ اس کی لاکھوں میں تنکھا ہے جو ٹی وی اینکرز ہوئے یا جو اچھا اسی طرح اداکاری فان ہے کلا ہے یہ انٹینجیبل چیز ہیں اچھا یہ کیسے ہو سکتی یہ اس طرح سے چھنتے کیسے ہیں یہ اس طرح سے چھنتے ہیں کہ یہ آپ کی کاپی کرنے لگ جاتے یا آپ کی چیز کو کہیں سے چورا لیا آپ نے ایک غضل اچھی دکھ دی کہ مشہور ہوئی یا کوئی نقشہ اچھا بنا دیا پل کا گھر کا تو ٹینجیبل اور انٹینجیبل یہ دو اہم ہو گئی اس میں جو اس کو مزید اگر ہم اور آسان کر دیں گے تو یہ ہو جا اس میں پھر آجیں گی دو پروپرٹیز دو پروپرٹیز جو فیزیکل پروپرٹیز ہیں اس میں ہم دو پروپرٹیز میں اس کو اور آسان کر دیتے ہیں ایک ہیتر ریال زمین سے متعلق چاہے آپ کا ہوتل ہو چاہے وہ بنگلہ ہو چاہے آپ دکان ہو چاہے مکان ہو چاہے کچھ بھی ہے جو زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریال اسٹیٹ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو کہتے ہیں پرسنل اسٹیٹ پرسنل پروپرٹیز تو پرسنل پروپرٹی وہ ہو گئی اچھا اس کے بعد تم نے ایک لفظ سنا ہوگا فکسچر کہ بھئی فرنیچر اینڈ فکچر فکسچر میں ملے گا یہ کیا ہوتا ہے سر یہ فکسسٹیٹ ہوتا ہے جو کی پیٹر میں ہاں بلکل صحیح یہ بات بلکل صحیح ہے کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کی پرسنل پروپرٹی مطلب اگر وہ کنورڈ آپ نے کر دی ریال پروپرٹی میں فیزیکل انکسیشن کے ساتھ جیسے مطلب آپ نے اپنے گھر میں پائپ لگا دیے آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسی چیزیں آپ نے پرمنٹلی فٹ کر دی وہ فکسچر فکسچر میں شامل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی پروپرٹی ہے جو آپ کی ریال اسٹیٹ کی پروپرٹی ہے اس کے اندر کوئی ایسی فکسیشن ہے درخت لگا ہوا ہے کہیں تم نے کوئی ایسا اور کوئی ایسا سیٹ اپ ڈال دیا ہے پھر اس پروپرٹی کے لئے گیٹ لگا دیا ہے کوئی اور چیز بھی کر دی وہ آپ کی پروپرٹی کا حصہ بن گیا تو اس کو لا کی زبان میں کہیں گے فکسچر کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر پروپرٹی کی کوئی نہ کوئی ملکیت ہوگی ہر پروپرٹی کی کوئی نہ کوئی ملکیت ہوگی اب آپ کہو یہ کیسے ہو سکتا بہت ساری پروپرٹی ایم نے دیکھ ایسے پڑی ہوئی ہیں سپر آئیوے پہ ایسے رستے پڑے ہوئے ہیں یا اگر آپ گلگت جاتے ہیں یا دیر جاتے ہو یا راستوں میں بڑے پہاڑیں یہ سارے یہ کیا ہیں بھئی یہ کس سے ملکیت تو یہ گورنمنٹ کی ملکیت یا گورنمنٹ کی ملکیت ہوں گے یا کسی ادارے کی ملکیت ہوں گے یا کسی شخص کی ملکیت ہوں گے یا دو آدمی کی ہوں گے یا دس آدمی ملکیت خریدہ ہوگا ادارے کی ملکیت ہے یا ایک ایک اس چیز کی ملکیت ہے اپنا حکومت کی ملکیت ہے چاہے صوبائی ہو چاہے وہ شہری ہو چاہے وہ فیڈرل اب جب یہ ملکیت آگئی نا تو ہمیشہ یاد اٹھنا جہاں بھی ملکیت آتی ہے نا وہاں ٹرانسفر ہوتا ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے کوئی چیز بھی ہمیشہ تمہاری نہیں رہتی زندگی کا فلسفہ یہی ہے کوئی چیز بھی نہیں رہے گی ہمیشہ آپ سمجھیں کہ میرے پاس ہی رہے ایسا نہیں اس کی یا تو حییت چینج ہوگی حییت سے مراد فیزیکل پروپرٹی ایدر وہ آپ کی چینج ہو جائے گی فیزیکل پروپرٹی اس کی چینج ہو جائے گی یا پھر وہ چیز بدل جائے گی یا وہ چیز ختم ہو جائے گی کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی تو ہوتا کیا پھر ہوتا یہ کہ ٹرانسفر ہوتی آپ کبھی بیشتے ہیں کبھی گفت کرتے ہیں کئی طریقے ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے ان طریقوں سے آپ ٹرانسفر کر دیتے کیا رہی چیز تو اس کے لئے ٹرانسفر پروپرٹی ٹرانسفر چیز تو یہ اور اس بات سے آپ سب کو یہ مطلب آپ سب لوگ اس بات سے متفق ہوں گے کہ اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مالکوں اور آپ کے بات رائٹ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا آپ جب بھی ملکیت کا دعویٰ کریں گے تو آپ کے پاس رائٹ ہو گا اچھا رائٹ میں خاص ریال اسٹیٹ کیا بات کرتا کیونکہ بڑی چیز تو ہی ہوتی چھوٹی موکی پرسنل پروپیٹیز ہیں کار ہوا یا یہ موساکل وغیرہ ہوا یہ بہت کیمتی بھی ہوتی لیکن اتنی نہیں جتنی ریال اسٹیٹ کیمتی تو تو اس میں یاد رکھنا بیٹا کہ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دخل اندازی کا حق ہوتا ہے مالک کا سب سے بڑا پاور یہ ہوتا ہے کہ وہ دخل دے سکتا ہے انٹر ہو سکتا ہے سمجھ یار انٹر ہو سکتا ہے آ سکتا ہے جا سکتا ہے اپنے جس کو چاہے یار رائٹ دے سکتا ہے کہ اس کی پروپرٹی منٹر ہو جائے جس کو چاہے روک سکتا ہے کہ بھائی تم انٹر نہیں سکتا اس کو میں تمہیں اور فلوسیفکل میں بتاؤں کہ خدا نے تمہیں ایک پروپرٹی دی ہے تمہارے والدین کے توسط سے وہ تمہاری باڈی ہے تمہاری باڈی تمہارا ذہن تمہاری رو تمہاری سوچ ہے اب اس کے اندر جس کو تم چاہو گے آنے دوگے آپ کو خیال آرہا ہے کسی دوست کا بھائی کا بھائی کا استدار کا یا کسی ڈرامے کا یا کسی فلم کا یا کسی بھی کردار کا تو آپ آنے دوگے نا کیونکہ آپ کا دماغ لیکن آپ اسے میرے دماغ میں گسر نہیں سکتے آپ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کی پروپرٹی نہیں ہے اسی طریقے سے کون آپ سے ہاتھ ملا سکتا ہے کون آپ کے ساتھ بیٹھ کے چاہ کی سکتا ہے یہ بھی آپ کو حق جس اچھا استعمال کر لو اس طرف کو سوچ لو اس طرف کو جس چیز کو آنے دو وہ آ سکتی ہے اور دیکھو ناکامی کے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہم ہر چیز کو آنے دی ہم اپنے پروپرٹی کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہم اپنے ذہن کا ٹھیک استعمال ہم جس کا دل کرتا آجاتا ہم روک نہیں لگ بھائی نیگیٹیو چیزوں کو روکو غلط خیال کو روکو سوستی کو روکو محنت کو آنے دو پڑھنا ہے یار اٹھو اس چیز کو چک کر لیتے یار اٹھو اس کتاب کو دیکھ لیتے یار اٹھو توڑا گھر وہ کرتا ہے اور یہی فرق ہوتا ہے عظیم انسان میں اور عام انسان عظیم انسان اپنے thoughts کو control کرتا وہ اپنے thoughts کو روکتے اور زندگی کیا ہے بہت ساری میں بات زندگی بارے بتاتا رہتا ہوں یہ thought process بھی آپ کے thoughts بتلتے رہتے جو بچے تھے اب آپ کے کپڑے پہلے آپ کس طرح پسند کرتے تھے اب کسی اور طرح تو آپ کا thought change ہوتا جا رہا اب بھی change ہوگا اب بچاس سال کے ہوں گے تو آپ نظری بدل جائیں گے مذہب کے بارے میں معاش کے بارے میں گھر کے بارے میں ملک کے بارے میں بہت ساری سوچیں گے یا آپ کو سوچنے پہ مجبور کہہ رہا گئی یا بہت ساری جن آپ کے سامنے ہیں تو پروپرٹی کا مطلب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ کی اپنی سب سے سمجھ سمجھ دیا ہم نے میرے شروع کے لیکچر میں اب ہم نے سمجھ نا کہ جب پروپرٹی آگے تو پروپرٹی خود کچھ بھی نہیں اس کے پیچھے مالک ہے چاہے حکوم آتے چاہے ادار ہیں چاہے انسان ٹھیک ہے اب مالک کونے اس کو تھوڑا ریفائن کر رہے ہیں اس میں میں نے آپ کو پہلی بات کیا بتائی کہ جو جو انٹروجن کر سکتا ہے اچھا تو کہ دیا کرو بیٹا کہ دیا کرو یہ اپن تو وہ ہے میری مہ بھی آپ کا لیکچر سمجھے بہت انسپائر اچھا اچھا گوڈ بلیس اللہ خوش رکھے بیٹا وہ کچھ کہنا چاہرہی آپ سے بہت انسپائر ہوئی ہوں اچھا لیکچر لگ رہے اور میں بہت شوق سے سنتی ہوں بہت یوٹیوب پر سرچ کرتی ہو بہت اچھا جی بہت رکھے تو ہم اب پروپرٹی کے بارے میں جب ہم بتا رہے تھے کہ چیزیں جو نے ڈیفائن کر دی کہ مالک کیا ہوتا اب اونر کیا ہے پروپرٹی کا جب چاہے جائے جب چاہے واپس آئے اور دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے جس کو چاہے اپنی پروپرٹی میں لائے جس کو چاہے وہ واپس کر دی تیسرا اس کا یہ ہوتا ہے جب چاہے بیج دے جب چاہے کرائے پرائے دے جب وہ اپنا ادھار دینے پہ کرائے دینے پہ یہ اس کے پیچھے اس کو لیگل پروٹیکشن حاصل ہوتی عام آدمی کو نہیں ہے اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے کسی کی پروپرٹی پہ اس کو لیگل پروٹیکشن نہیں ہے کسی قسم کی بھی تو مالک کو اس کے پوزیشن کے اس کو دیسپوز آف کرنے کے اور جو مختلف اس کے اسے مطلب فائد اٹھا سکتا ہے اگر اس میں کاروبار بھی کر سکتا ہے جب جس طرح بھی آپ سمجھ دیجئے تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ ٹرانسفر پروپرٹی کیسے ہوتی ہے ہم آپ کو چیز کسی کو بیش نہیں ہے جو ریال لیتے ہیں اور اس میں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ہم ٹرانسفر کیسے کرتے کیونکہ کسی ٹائم بھی جو یہ میٹنگ آف ہو جائی تو بہت میں مزہ نہیں آگا تو لیٹس ٹیک بریک فور ٹین منٹس اور ٹھیک 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 ٹھیک